بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ٹکٹو کے ریٹ کے مطلق اپ ڈیٹ کروں گا میں پہلے ٹکٹو کی جو ویڈیو شیئر کرتا تھا وہ بڑی مالک میں جب میں موجود تھا ابھی تو آپ کے پتہ ہے میں سفر کر چکا ہوں جڑا ہوں لہور کے لیے پاکستان میں ہوں لیکن ابھی دوست آئے ہیں اور ٹکٹو کی کیا ریٹ وغیرہ چلے ہیں وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور اس کے علاوہ جب پہلے میں ٹکٹو کی شیئر کرتا تھا اس ٹکٹو کی بنی مالک سے لائف جو مکتب بنے ہوتے تھے ٹکٹس وغیرہ یعنی کہ آپ بول رہے ہیں یہ جو سفر لکھا ہوتا ہے سفریات وغیرہ جو بھی ہے یعنی کہ ٹریولینڈ ٹورز وغیرہ والے وہ ان سے لائف پوچھ کر بتا دیتا لیکن ابھی بنی مالک میں دوست بھی ہیں اور ساتھ میں یہاں پر کچھ دوست آئے ہیں دو تین چھوٹی کے طور پر اور ان سے انہوں نے کیا ریڈ لیا اور ابھی میں اور سب کے اوپر بھائی سے جو بنی مالک میں ہی اس وقت بھی موجود ہے حالانکہ بنی مالک رہ جانا شروع ہونے والا ہے ہلکھلا لکھتی ہے گیا تو اسے بات کچیت کر رہا تھا وہ بہت رہا تھا ٹکٹو گریر اس وقت کیے چار رہے ہیں تو ایک آپ کو انٹرسٹنگ کی یہ بتاؤں گا ویڈیو کے شروع میں ہی کہ میں نے جب ٹکڑ لی اسی کلو بزنوالی آپ کے ساتھ مکمل لکھ شیئر کیے پھر آپ کو تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لیٹ کرتا چلوں اسی کلو بزنوالی لیت تھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کی اپو کیا تو دکھاؤں گا میں اسی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں سرین ائر لائن کی اور اسی کلو بزن کے ساتھ اور ساڑھے چاسو چاسو پچاس ریال میں لیت تھی وہ ہی بندوں نے بات میں کھری دی اور مجھے ائرپورٹ کے اوپر وہ بندیں ملے میرے چینل کے سبسکرائبر تھے میری ویڈیو دیکھ کر ہی انہوں نے کھری دی تھی سرین ائر لائن کی ساڑھے پانسو کے لیے تھی یعنی کہ ایک سوریال تو اسی ٹیم مہنگی ہو چکی تھی وہ ٹائم بھی چلا یعنی کہ اگر ساڑھے پانسو میں بھی آپ مان لیں تو اسی کلو بزن ساڑھے پانسو میں ٹکل بھی رہی حالانکہ میں نے ساڑھے چار سو میں لی تھی میرا میں اور ایک دوست تھا آپ کو یہاں پر ایک پچھر وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں جو ہم اگٹھا سفر کر چکے تھے پاکستان کے لیے ابھی دوسری چیز ابھی کے جو ریٹ چلی اس کے مطلق آ جاتے ہیں ابھی ایک بھائی آیا پاکستان سے ٹکٹ بک کروائی اس کے ایک دوست نے اس کو وہاں پر بھیجا یعنی کہ پچھر بھیج دی اس نے وارسپ سے نکلوا لی اور اس کے پاسپورٹ کے اوپر وغیرہ وہ بک تھی وہاں پر تو ٹکٹ دیکھتے ہی نہیں بس پاسپورٹ آپ کیسے لگاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پر تو ٹکٹ آپ کو وہ سیٹ نمبر ایشو کرتے ہیں تو اس نے بیس ہزار روپے میں ٹکٹ لی ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے بیس ہزار روپے میں ٹکٹ یہ کونسی ٹکٹ ہے میں آپ کو دیکھ ابھی ساری تفصیل سمجھاتا ہوں بھائی بیس ہزار روپے میں اس بندے نے ٹکٹ لی جس میں دس کلو وزن تھا ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہینڈکاری سات کلو کا علیہ دا سے اور اس کے ساتھ دس کلو وزن تھا یعنی کہ بیس کلو بہت رہے ہیں ستنا کلو بیس کلو وزن وہ ساتھ ملا سکتا تھا بیس ہزار روپے کی ملی پاکستان سے اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ یار سارا سمان کارگو کر دی ہے میرا سمان بھی تھا اس کے پاس ایک چیز میری بھی آجی اس کے پاس میں نے جکڑ لی بہت خوبصورت آئے گی تو میں ایک کو دکھاؤں گا آئی کیوں نہیں وہ بولتا میں نے کارگو میں سب چیزیں ڈال دی وہ کارگو میں سمان بڑی ٹکٹ لے لیتا میں اسی کلو کے لیے کیا ہوں بولتا بھائی وہ تُو جب آیا ہے ساڑھے چار سو کے لیے اب بھی وہ بارہ سو ریال پلس میں ہے جی آپ پی اے کے لیے لیں ائر بلو کے لیے لیں آپ سرین ائر لائن کے لیے لیں آپ کو آٹھ سو آٹھ سو سے شروع ہو جاتی ہیں اچھا اس میں وزن والا سسٹم چل جاتا ہے ابھی میں پھر ویڈیو لمبی ہوتی ہے اگر اس میں اچھا آپ ساتھ سو کی ٹکٹ لیلتے ہیں اس میں تیس کلو وزن ہے آپ بولتے ہیں اس کو میں نے پچاس کلو یا پانتازیس کلو وزن ٹکٹ لیلنی ہے تو وہ بولے گا آپ کو باران سو ریال کی ہے اگر ایمریٹس وغیرہ یا اور کوئی لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی آپ کو مہنگی ملے گی باران اس وقت آپ سعودیو اور باکستان کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھائی ایک ہزار پلس میٹ ٹکٹ ملے گی جو کہ 40 کلو وزن کے ساتھ ہوگی ایک چیز پھر کیلے کروں دوسری طرف اس ویرس کے ان کے کرونا ویرس کے کیسز بھٹ رہے ہیں سعودیو میں پھر سے دوبارہ سے ایچ چیزوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر خدا نک واسطہ پڑھتے رہے تو فلائٹس کے پھر ٹکٹے سستیوں میں کیوں عوام آنا بند ہو جائے گی